السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز سامین کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ جادو کروانے والا جو انسان ہوتا ہے اس کا اپنا کیا نقصان ہوتا ہے کیا اس کا نقصان ہوتا بھی ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں سوال واقعی بہت اہم ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے خصوصاً جو شیطان کی غفلت کی وجہ سے بہکانے کی وجہ سے ایسے لوگوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو حسد کرنے والے نفرت کرنے والے دوسروں سے بغض رکھنے والے اور پھر اس حسد کی بنیاد پر دوسروں کو جادو کروا کے تکلیف دینے والے ہیں اور ان کو سمجھنا چاہیے جادو کرنے والا تو کافر ہوتا ہے لیکن جادو کروانے والا کافر نہیں ہوتا بلکہ ظالموں کے اندر شمار کیا جاتا ہے اور قبیرہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے تو جادو کروانے والے کے ساتھ ہمدردی یہی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے اور اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو بہرحال سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو جادو کروانے والا ہوتا ہے کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے جادو کر کے پاس جاتا ہے یا اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے سے کوئی عمل کرواتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے تو میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ یہ کوئی شریع مسئلہ نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث پیش کروں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قائدہ اور اصول ہے کہ ظالم شخص کو دنیا میں بھی ضرور صدا دیتے ہیں اگر ہم شریعت کا مطالعہ کرے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو بہرحال میں وہ چیزیں ذکر کروں گا جو تجربے میں رہی ہیں خود مجھے جن کا علاج کیا گیا اور ان پر جادو کروانے والوں نے اقرار کیا خود وہ اور جو میرے اسازہ کے تجربے میں رہی ان میں سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عام طور پر جو شخص کسی پر جادو کرواتا ہے سب سے بڑی اور بنیادی چیز جو اس کو اپنی زندگی میں دیکھنی پڑتی ہے اس کی اولاد کی خسلتیں اور عادتیں کبھی بھی نیک لوگوں والی نہیں بنتی یعنی اس کی اولاد میں بری خسلتیں اور اس کی اولاد کے اندر بد اخلاقیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اولاد آپس میں محبت کرنے والی نہیں ہوتی یعنی دو چیزیں ہو گئی ایک بری خسلتیں اور عادتیں اچھی عادات پر اس کی اولاد نہیں چلتی یہ اس کی اولاد پر معاملہ آتا ہے اسی طرح اس کی اولاد آپس میں اکثر لڑائی جھگڑا اور بہمی نفرت کا شکار رہتی ہے یعنی اگر آپ قائدہ ہے نا آپ کسی کے گھر کو اجارنے کے لیے جائیں تو ممکن نہیں کہ آپ کا اپنا گھر بچ سکے اگر آپ کو کچھ نہیں ہو رہا تو یہ اثر آپ کی اولاد میں بھی جا سکتا ہے اور باپ کی خصوصاً نیکی کا اثر اولاد تک جاتا ہے اور باپ کی برائی کا اثر بھی اولاد تک جاتا ہے تو اگر ماں باپ میں سے کوئی برا ہے تو باقی تو معاملت ایک طرف جادو کروانے والے میں عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ اولاد میں بہمی نفرت گھر کا نہ بن پانا ایک دوسرے کے دشمن ہونا سگے ماں باپ سے محبت نہ کرنا اور بری عادتیں اور خصلتیں اس اولاد کے اندر ضرور ہوتی ہیں یہ ایک چیز بہت دفعہ تجربے میں رہی ہے اسی طرح تیسری ایک بڑی چیز جو دیکھی ہے جادو کروانے والوں میں دو چیزیں میں نے اکٹھی تکر کر دی تھی اور تیسری ایک بڑی چیز کہ جو شخص جادو کرواتا ہے کسی پر وہ انسان اکثر ایسا سننے میں آتا ہے کہ اچانک سے ہی کسی بہت بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے یا ایسی بیماری کے اندر چلا جاتا ہے کہ جس میں اس کے جانے کی امید بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی اور عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ بڑی بیماری کینسر فالج یا ڈاکٹر ایک دم سے کچھ کہہ دیں کہ اس کے بچنے کی امید نہیں ہے یعنی ایک دم سے کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور ایک چوتھی چیز جو عام طور پر ہے اس کے گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی یعنی کسی نہ کسی انداز سے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے آپ میں سے شاید کوئی یہ سوچے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے نقصانات اور معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ایک فرق بتا دیتا ہوں کہ نیک پرہیزگار متقی اور اللہ سے ڈرنے والا شخص اپنے نقصانات پر بھی مطمئن ضرور رہتا ہے اور اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ نقصان اللہ نے میرے قسمت میں لکھا تھا اور دلی ایک اتمنان اور صبر اور ایک امید صحیح ہونے کی قائم رہتی ہے لیکن جو جادو کروانے والا ہوتا ہے ہر وقت مایوسی چہرے پہ پھٹکار رنگت بدل جانا اور اس کے چہرے کے اندر بے رون کی سیاد آتی ہے اور ہر وقت ازدراب کی کیفیت میں اور اندر ہی اندر جلدواز ہر وقت اس کو بے سکونی اور بے اتمنانی کی کیفیت رہتی ہے گھر کے اندر نقصانات ہوتے رہتے ہیں اولاد کا نقصان ہوتا ہے مستقبل تباہ ہو جاتا ہے اور اچھی نہیں بلکہ بری باد خسلتیں اولاد کے اندر پھیل جاتی ہیں یہ بڑے بڑے تین چار نقصانات عام طور پر جادو کروانے والے کے اندر ہوتے ہیں یا کبھی ایسے اچانک خبر ملتی ہے کہ اس کا یہ نقصان ہوا ہے تو ایسے برے عامال سے ہمیں بچنا چاہیے والدہ ہوا